دوستو ام شور اگر آپ اس چینل کو ریگلرلی فولو کرتے ہیں تو آپ کو ساؤتھ چائنہ سی ڈسپیوٹ کے بارے میں بہت ساری چیزیں پتا ہوگی اگر نہیں پتا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بھی بات کرنے والے ہیں ساؤتھ چائنہ سی نیوز میں اس لیے ہیں کیونکہ فلیپائنز یو ایس اے اور آسٹریلیا یہ تینوں دیش مل کر ساؤتھ چائنہ سی میں ملٹری ایکسرسائز کرنے والے ہیں دوستو آج کا ٹاپک جو ہے یہ جیو پولٹکس کے پوائنٹ آفیو سے بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے میرا نام ہے پرشاند مابانی آپ دیکھ رہے ہیں کیوریسلی ایڈیوکیشن چلیے شروعات کرتے ہیں ہم ساؤتھ چائنہ سی ڈسپیوٹ سے 2013 میں ایسا ہوا کہ فلیپائنز نام کا جو دیش ہے اس دیش نے چائنہ کے خلاف ایک کیس فائل کیا یہ کیس پرمنٹ کوٹ آف آبیٹریشن جس کو ہم پی سی اے کہتے ہیں جو ہیگ میں ہیں ہیگ سٹی ہے یہاں پر یہ کوٹ اسٹابلشت ہے اس کا ہیڈ کوٹر یا پھر یہ کوٹ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھتی ہے تو پرمنٹ کوٹ آف آبیٹریشن میں فلیپائنز نے چائنہ کے خلاف ایک کیس فائل کیا اور تب سے ساؤت چائنہ سی جو ہے وہ جیو پولٹکس کا ایک بہت ایمپورٹنٹ پارٹ بن گیا ویسے بھی وہ جیو پولٹکس کا بہت ایمپورٹنٹ پارٹ تھا لیکن سپورٹ لائٹ جو ہے وہ چائنہ یہ ساؤت چائنہ سی پر آ گئی اب ساؤت چائنہ سی کو لوکیٹ کر لیتے ہیں as you can see on your screen let me use the laser point right تو یہ رہا ساؤت چائنہ سی آپ بہت سارے دیش یہاں پر دیکھ سکتے ہیں right یہ ہے ویتنام یہاں پر آپ ملیشیا دیکھ سکتے ہیں سنگاپور یہاں پر ہے برنائی نام کا جو دیش ہے وہ یہاں پر ہیں انڈونیزیا ہے یہ وائٹ والا پورشن جو دیکھ رہا ہے یہ ملیشیا کا ہی پارٹ ہے یہ چھوٹا سا پورشن جو ہے یہ برنائی نام کا دیش ہے یہاں پر آپ فلیپائنز دیکھ سکتے ہیں اب دوستو تھوڑا observe کیجئے یہاں پر دیکھئے چائنہ اور تائیوان ملیشیا ویتنام برنائی اور فلیپائنز سب کی لائنز جو ہیں اس کے الگ الگ کلر ہیں چائنہ کی جو لائن ہیں وہ یہ ہیں یہ ریڈ والی لائن جو ہیں یہ پوری لائن یا پھر یہاں پر نو ایسے ڈیش اگر ہم بنا لیں تو اس کو کہا جاتا ہے نائن ڈیش لائنز یہ چائنہ نے خود کا اپنا ایک نکالا ہے وہ اس کو کہتا ہے نائن ڈیش لائنز تو بیسیکلی چائنہ یہ پورا جو کشیتر ہے وہ یہ کہتا ہے چائنہ کی یہ پوری جو لائن ہے نا یہ پورا کشیتر یہ اندر کا جتنا بھی پوشن ہے یہ سارا کا سارا پورشن جو ہے وہ چائنہ کا ہے تو اس میں سپارٹلی آئیلنز آگئے پارکل آئیلنز آگئے سکاربرو آئیلنز آگئے تو یہ ساری چیزیں چائنہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا ہی ہیں اس چیز کو لے کر فلیپ آئینز نے کیس کیا تھا پی سی اے میں ٹوینٹی تھرٹین میں یہ کیس جو ہے یہ انکلوز یعنی کی یونائیٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لو آف سی انکلوز کے تحت اس کا جو انیکس سیون ہے اس کے تحت یہ کیس فائل کیا گیا اور ٹوینٹی سکسٹین میں پی سی اے کا یہ ججمنٹ آیا اور ججمنٹ میں یہ کہا کہ چائنہ نے فلیپ آئینز کے سوورین رائٹس کا علنگن کیا ہے وائولیشن کیا ہے فلیپ آئینز کا جو ایکسکلوزیو ایکونومک زون ہے وہاں پر چائنہ نے انٹرفیرنس کیا ہے فلیپ آئینز کے جو فشنگ اور پیٹرولیوم ایکسپلوریشن ہے اس کو روکنے کی کوشش چائنہ نے کیا ہے چائنہ نے جانبوچ کر یہاں پر آئیٹیفیشل آئینز بنائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے جو فشرمن ہیں چائنہ کے فشرمن جو ہیں ان کو اس زون میں سے جانے سے بھی چائنہ نے روکا ہے تو یہ ججمنٹ پی سی اے کا آیا رائٹ ٹریبیونل نے یہ بھی کہا کہ چائنہ کا یہ جو نائن ڈیش لائن والا کلیم ہے یہ سارا کا سارا کلیم جو ہیں یہ ان ٹلوز کے تحت ان ویلیڈ ہیں چائنہ نے اس ججمنٹ کے بارے میں کیا کہا پتا ہے چائنہ نے کہا کہ یہ ججمنٹ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں we are not ready we do not accept this sort of judgments تو چائنہ نے اس ججمنٹ کو ریجیکٹ کر دیا اب ساؤ چائنہ سی دوستو ایک بہت ہی important waterways ہے یہ دو بڑے مہا ساغروں کو connect کرنے والی ایک لنک ہے انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن چلیے سکرین پر دیکھئے again let's use the laser point so as you can see this is south china sea یہ رہا انڈین اوشن اب انڈین اوشن اور یہ رہا پیسیفک اوشن تو دیکھیں انڈین اوشن سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اندرمان سی سے ہو کر پھر یہ والا جو portion ہے نا یہاں پر straight of malaka ہے یہاں سے پھر آپ enter ہوتے ہیں south china sea میں اور پھر یہاں سے آپ پیسیفک اوشن میں آ سکتے ہیں آپ سوچیں گے کہ سر بہت سارے راستے ہیں میں یہاں سے بھی آ سکتا ہوں یہاں سے بھی آ سکتے ہیں بہت سارے راستے ہیں لیکن جو ہائیوے ہیں نا سمندر کے بھی ہائیوے ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑا سب سے easy اور سب سے یہاں پر ساری facilities آپ کو مل جائے گی تو یہ بھلا ہائیوے ہیں تو south china sea پیسیفک اوشن اور انڈین اوشن کو connect کرنے والی ایک بہت ہی important link ہے اتنا ہی نہیں resources بھی کافی زیادہ ہیں یہاں پر fishing resources کافی زیادہ ہیں دوسرے natural resources جو ہیں یہاں پر کافی زیادہ ہیں اور contestation جو ہے وہ ایک لمبے سمجھ سے چل رہا ہے جیسے میں نے آپ کو map میں دکھایا نا اس سے پہلے کا map brunoi کا claim ہے Malaysia, Taiwan, Vietnam, Philippines تو سارے الگ الگ دیشوں کا claim ہے اور China بھی اپنا ایک claim کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو south china sea ہیں یہاں پر بہت سارے flash points ہوتے رہتے ہیں big اور چھوٹے چھوٹے بڑے flash points جو ہیں issues جو ہیں وہ یہاں پر ہوتے رہتے ہیں حال ہی میں ایسا ہوا ہے کہ Philippines جو ہیں اس نے چائنہ پر یہ الزام لگایا کہ Philippines کا ایک vessel جا رہا تھا اور اس پر چائنہ کے vessel نے water cannon کا استعمال کیا this was about sparkly island اس کے dispute کو لے کر Filipino soldiers والا ایک جو vessel جا رہا تھا ایک supply کے لیے یہ Filipino soldiers جہاں پر based ہے تو وہاں پر ایک vessel جو ہے ساری supplies کو لے کر جا رہا تھا تو اس پر Chinese vessel نے water cannon کا استعمال کیا ہے authorities نے یہ بھی کہا ہے کہ this is not acceptable اور Philippines کے coast guard نے یہ بھی کہا ہے کہ چائنہ کے actions جو ہیں یہ بہت زیادہ excessive ہو جکے ہیں اور unlawful بھی ہو جکے ہیں اب ہمارا جو main topic ہے وہ کیا ہے کہ USA Philippines اور Australia مل کر ایک military exercise ساؤٹھ چائنہ سی میں کرنے والے ہیں USA کی بات رہی تو USA جو ہے وہ territorial disputes میں neutral رہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ USA یہاں پر active نہیں ہے USA نے اپنے military aircraft اور اپنی military ships جو ہیں naval ships جو ہیں ان کو یہاں پر deploy کیا ہے اور USA جو ہے اس کا main focus یہی ہے freedom of navigation کہ ساؤٹھ چائنہ سی جو ہیں اس میں USA کا involvement اس لیے ہے کیونکہ freedom of navigation جو ہیں وہ ہونا چاہیے اور انڈو پیسیفک جو ہیں اس کی strategy میں بھی freedom of navigation جو ہیں وہ ایک بہت important role play کرتا ہے تو that's why USA is here رہی بات Australia کی تو latest خبر یہ ہے کہ Australia کی سب سے بڑی warship HMAS Canberra کو Australia نے Philippines کے لیے بھیجا ہے یہاں پر بھیجا ہے Philippines میں بھیجا ہے اور یہاں پر USA اور Philippines کے ساتھ مل کر Australia جو ہیں یہ تینوں دش مل کر ایک joint exercise کرنے والا ہے military exercise کرنے والا ہے Vice Admiral Mark Hemant جو Australia کے Navy کے چیف ہیں انہوں نے یہ کہا کہ Canberra wants to maintain peace in the region Australia چاہتا ہے کہ اس اکشیطر میں شانتی برقرار رہے Australia نے یہ بھی کہا ہے کہ South China Sea جو ہیں یہاں پر بہت سارے tensions بہت سارے سالوں سے چل رہے ہیں اور یہاں پر operations اور activities اور اس پرکار کی exercise جو ہیں وہ Australia اپنے مطر دیشوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس region کو safe اور secure رکھا جا سکے اور اپنے allies اور partners کو بھی safe اور secure رکھا جا سکے رہی بات Australia اور Philippine کے military relations defense اور security partnership کی تو سو سال سے بھی پرانی یہ partnership ہے early 2023 میں Philippine اور Australia نے South China Sea میں joint patrols کو لے کر بھی discussion کی ہے اور February 2023 میں ایسا ہوا کہ China کے coast guard نے military grade laser جو ہیں یہ Philippine coast guard کے vessel کے اوپر یہ military grade laser ہوتی ہے نا اس سے آپ چیزوں کو destroy کر سکتے یہ ایک پرکار کا نیا آدھونی ختیار ہے تو second Thomas Cheol جو ہیں یہاں پر incident ہوا تھا اور Beijing نے پھر یہ کہ ہم نے جو یہ military grade کا لیزر کا استعمال کیا ہے تو یہ illegal ہے چائنا کا ambition یہی ہے کہ پورا ساؤچ چائنا سی جو ہیں وہ ہڑپ لے اور یہی کچھ چیزوں کی وجہ سے اور کوویڈ کے سمعے میں کچھ issues ہوئے تھے اس کی وجہ سے آسٹریلیا اور چائنا کے bilateral relationship جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو گیا ہیں may 2022 میں جو آسٹریلیا میں نئی سرکار آئی ہے i think it's may 2023 یہاں پر میری typo error ہو چکی ہے i will comment section میں اس کو post کر دوں گا right یہ کیا ہے لیکن may 20 may کی بات ہے right ابھی اس سال کی بات ہے جہاں تک مجھے یاد ہے تو ابھی آسٹریلیا میں چناؤ ہوئے تھے اور نئی سرکار جو آئی تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ چینہ کے ساتھ relationship جو ہے وہ تھوڑے کوشش کی جائے کہ stabilise کیا جائے لیکن disagreement اور competition جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہی رہے گی so that's basically everything in today's discussion dear friends this is Prashant Mabani you're watching Curiously Education right or اگر کوئی update ہوگی تو میں کمنٹ سیکشن میں ڈال دوں گا it's about Australia enjoy your studies God bless you all Jai Hind